آج ہو رہی ہے رمجم رمجم برفباری اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ویلکم بیک ٹو اندر برینڈ نیو ولوک امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو سب سے پہلے تویار میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ولوکس بہت لیٹ دیٹ آ رہی ہیں کیونکہ میرے پاس انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کوشش کر رہی ہوں اس اشئے کو ریزولف کرنے کی اور جیسے ہی مسئلہ حال ہو جاتا ہے پھر جو ہےنا میں ٹائم لی آپ لوگ کے لیے ولوکس اپلوٹ کرتی رہوں گی تو یہ جو آج کا ولوک میں اپلوٹ کر رہی ہوں یہ تقریباً کس دن برفباری ہوئی تھی چترال میں یہ اس دن کا ولوک ہے جو کہ آج میں جو ہےنا اپلوٹ کر پا رہی ہوں تقریباً اس برفباری کے بعد چار سے پانچ دن تو ہو ہی گئے ہوں گے تو یہ تب کا ولوک ہے جو کہ اب جا کے اپلوٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پیشنس رکھیں اور کیا کریں ایسے علاقے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں مسائل زیادہ ہیں وسائل کی نسبت آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیسا موسم ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے برف پڑ رہی ہے اور ہر طرف ہر طرف سفیدی کی چادر بچھی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سا موسم ہے کل کے ولوک میں آپ لوگ انہیں دیکھا تھا کہ ہم لوگ ایزل کا بردے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر رات کو ہی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ صبح ہوتے ہی نا خوبصورت موسم ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ چترال میں جو برف باری کا سیزن ہے وہ جنوری دسمبر اور جنوری ہوتا ہے فیبری میں کبھی کبار ہوتی ہے برف باری لیکن اس سپیڈ میں اس رفتار سے اور اتنی مزے کی برف باری میں نے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتی لیکن بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو آج بہت ہی خوبصورت سا موسم ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کو چیک کریں برف اور جس سپیڈ سے پڑھ رہی ہے نا بہت تیز بہت تیز آپ چیک کریں بہت تیز برف پڑھ رہی ہے یہ چیک کریں جی اگر اسی طرح اسی سپیڈ سے برف پڑھتی رہی نا تو رات تک تو اچھی خاصی برف پڑھ گی بہت ہی خوبصورت سا موسم ہے بچے تو بہت خوش ہوں گے انہوں نے پورا یہ جو سردیاں ہیں نا یہ سردیاں انہوں نے برف باری کا انتظار کیا ہے کافی اداس تھے وہ بھی ہمیشہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ برف نہیں پڑی برف نہیں پڑی تو آج ان کی حسرت بھی پوری ہوگی بارش کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز پڑھ رہی ہے میرے دوپٹے پہ دیکھیں کتنی برف پڑی ہے ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے صرف پانچ منٹ ہوئے ہیں اور پانچ منٹ میں اتنی برف پڑی ہے میرے اوپر اب نیچے جا کے یہ سارا کچھ پھینک دینا پڑے گا کیونکہ دوپٹہ پورا گھیلہ ہو چکا ہے تو بس ہمارے لئے اوفیشل سردیاں آج سٹارٹ ہوئی ہیں بہت مزا آ رہا ہے بہت ہی بچے جب اٹھیں گے نا تو ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی چترال اب کہاں وہ پرانا چترال رہا ہے جہاں پہ اتنی برف پاری ہوتی تھی کہ چھے مہینے ہم پورے ملک سے کٹ آف رہتے تھے ہمارے پاس ایک ہی لواری کا راستہ ہوتا تھا جو ہمیں دوسرے ملک کے دوسرے حصوں سے کنیکٹ کرتا تھا لیکن وہ بہت زیادہ برف پاری کی وجہ سے بند ہو جاتا تھا اور ہم جو ہے نا پوری سردیاں سبزیاں کھانے کے لئے ترستے تھے جلدی جلدی میں بھاگ کے آگئی تھی چھت پہ اور یہاں آکے جو ہے نا میرے سوکس بھی نہیں بہنے تھے اور جوتے بھی نہیں تھے اب میرے پاؤں بلکل فریز ہو چکے ہیں تو جاتی ہوں نیچے گرم ہونے کے لئے بہت زیادہ سردی ہے یہ آئیم دا فرس جو چھت پہ آئی ہوں بسم اللہ بچوں کو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی برف باری کی لیکن مجالے کہ میں ان کو کمرےوں سے باہر نکلنے دے رہی تھی اور خود کی یہ حالت ہے کہ بھاگ بھاگ کے میں چھت پہ آ رہی تھی دیکھنے کے لئے اور یہ تقریباً دوپہر کا ساڑھے بارہ وجہ کا ٹائم تھا اور میں چیک کرنے آئی تھی کہ کتنی پڑی ہے برف اور بہت ہی مزے کی اصل میں نا وہ پوری رات خالی بارشیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے نیچے پانی جمع تھا اس کے اوپر برف باری کی وجہ سے اتنا برف نہیں جم پا رہا تھا میں نے سوچا کہ آ کے دیکھ لوں برف کی صورتحال اور دیکھ آپ سکتے ہیں کس طرح ہو رہی ہے بہت زیادہ پڑ رہی ہے ایک عجب سے سناٹہ ہے سارے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں باہر نکل رہا تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے تو میرا پلان تھا آج برف میں آکے کچھ بنانے کا اوپر چھت پہ بیٹھ کے بہت مزہ آتا لیکن 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 گیسٹ آگئے تو ان کے وجہ سے میں ادھر نیچے ہی بیزی ہو گئی ان کے ساتھ تو ابھی ویسے ہی تھوڑ دیر کے لیے میں آئی ہوں چھت پہ پاؤں میرے آپ چیک کریں چپل کے ساتھ آئی ہوں بلکل برف بنے ہوئے میرے پاؤں یہ چک کریں دن نہیں ہے بلکہ برف باری اتنی تیز ہو رہی ہے جس کے وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور آپ چیک کریں برف کتنی پڑی ہے تقریبا تقریبا یہ جو میرا انگوٹھا ہے دو انچ ہوگی یہ آرام سے یہ ایک انچ ہو گیا نہیں دو ڈھائی انچ برف پڑی ہے فیلحال فیلحال تو دو ڈھائی انچ برف پڑی ہے اور جہنہ نہ گاڑیوں کی کوئی ہے مدرفت اللہ شکر ایک گاڑی نظر آئی یہ دوسری گاڑی یہ تیسری گاڑی صبح سے گاڑیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی اور پتہ مزے کی بات بچے سارے نیچے رو رہے تھے اور میں ان کو چھوڑ کے باہر آ کے خود انجوائی کر رہی تھی نظارہ بھئی موسم اتنا خوبصورت ہو تو بچپن کی یادیں تازہ ہو ہی جاتی ہیں اصل میں ہم بچپن میں جیسے ہی برف پڑتی تھی نا دستانے پہن کے باہر نکل کے اتنا کھیلتے تھے برف کے ساتھ لیکن عمر کے اس حصے میں آ کے نہ وہ بچپن کی ہمارے پاس صرف بچپن کی یادیں ہی رہ جاتی ہیں دوپٹہ میرا بھر گیا برف سے بھاگ کے جاتی ہوں نیچے جیسے کہ میں نے بتایا تھا مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو بس میں آگئی اوپر بہت تھنڈ ہو گئی تھی تو نیچے آ کے میں جو ہنڈیا بنانے لگی آج بیسے میں نے بنایا تھا چکن ہنڈی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی بس مہمانوں کے ساتھ بہا نکلنے کا انجوائی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا گھر کے اندر ہی کمرے کے اندر ہی بس منقال کے نیچے صحیح گرم کر کے سارے بیٹھے ہوئے تھے بس باتیں ہی ہوتی رہی ہمارے بیچ ظاہر ہے ایسے موسم میں بندہ کرے بھی تو کیا سوائے پکانے کے کھانے کے اور بس گپ شپ لگانے کے موسیقی 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 بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی فل ڈے برف باری ہوئی ہے اور آج آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں اتنی برف پڑی ہے اور ہر طرف فل وائٹ وائٹ تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو ابھی میں چھت پہ آئی ہوں چھت ساف کرنے کے لئے کافی پگل چکی ہے برف نیچے پورا پانی ہے اوپر جو برف ہے وہ بس وائپر سے ہی ساف ہو رہا ہے تو وہ ہم ساف کر رہے ہیں فیل حال میں آپ لوگوں کو دکھا رہتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے میرا چھترال برف باری کے بات تو فرنس یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چھترال کے اس خوبصورت موسم کو ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت ہی انجائے کیا ہوگا اور بس اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو کبھی مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ سب اپنے چھتوں پر صرف برف ہٹا رہے ہیں ادھر ساتھ والے گھر میں بھی برف ہٹانے کا کام جاری ہے اس سامنے والے گھر میں بھی برف ہٹایا جا چکا ہے اور ابھی میں بھی آئی ہوں چھت پر برف کافی پگل چکا ہے نیچے پانی پانی ہے اوپر بس وائپر سے ہی صاف ہو رہا ہے میں وائپر سے کر رہی ہوں ایک جگہ جمع کر پھر ان کو میں نیچے پھین دوں گی یہ دیکھیں اتنی جگہ ساف ہو چکی ہے واہ